بیہار میں آکے مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ سے زیادہ میں خوش ہو رہی ہوں کیونکہ آج پہلی بار شمیم بھائی آسٹریلیا سے یہاں بیہار میں تشریف لائے ہیں اور بیہار میں بیٹھ کے چاردنی شبنم کو سن رہے ہیں چاردنی شبنم بیہار میں جب پڑھتی ہے تو اس کا ایک الگی پرفارمنس ہوتا ہے لوگوں کا ایک الگی پیار رہتا ہے آئیے میں چار مصرے آپ تک پہنچاتی ہوں سماعت فرمائے صدر مہترم کی دعایں چاہتی ہیں پڑھتی ہوں سماعت فرمائے بڑے بزرگوں کا میں احترام کرتی ہوں بڑے بزرگوں کا میں احترام کرتی ہوں ہر ایک لمحہ محبت کے نام کرتی ہوں بڑے بزرگوں کا میں احترام کرتی ہوں ہر ایک لمحہ محبت کے نام کرتی ہوں جوا دلوں کی میں دھرکن ہوں جاتنی ہوں میں جوا دلوں کی میں دھرکن ہوں جاتنی ہوں میں بہت عدب سے میں سب کو سلام کرتی ہوں بہت عدب سے میں سب کو سلام کرتی ہوں ہوں میں بہت ہی احتیاط سے پھڑ رہی ہوں کیونکہ مائک گلہ کھیچ رہا ہے آپ لوگ مجھے کمزور نہ سمجھے گا میں چاہوں گی کہ آپ میرا سپورٹ بنیں گے مائک گلہ کھیچ رہا ہے اگر ہو سکے تو تھوڑا سا اچھا کر دیں جوا دلوں کی میں دھرکن ہوں جاتنی ہوں میں بہت عدب سے میں سب کو سلام کرتی ہوں تھوڑا سا ہی کو ڈال دیجئے اس میں بھائیہ بہت عدب سے میں سب کو سلام کرتی ہوں بہت بہت شکریہ اور میں چار مصرے آپ تک پہنچاتی ہوں سماعت فرمائے آپ کی محبت میں آپ کی محبت میں دھوڑ کر چلے آئے آپ کی محبت میں آپ کی محبت میں دھوڑ کر چلے آئے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے آپ کے لیے سب کچھ بہت بہت شکریہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کی چارنے شرنم آپ پیہار جاتی ہیں تو اتنا خوشوں کے مشارع کو کیوں پڑھتے ہیں میں کہتی ہوں کبھی میرے ساتھ آپ پیہار چلے تو آپ دیکھئے گا کہ وہاں لوگ چارنے شرنم کو کس طرح سے سنتے ہیں شمیم بھائی میں پڑھتی ہوں سماعت فرمائے ایک دن ایسا کام کر دیں گے تیرا دنیا میں نام کر دیں گے ہم بیہاری ہے ہمار سے متول جھو ہم بیہاری ہے ہمار سے متول جھو ورنجینہ حرام کر دیں گے ورنجینہ میں یہی چار مصر جب ہیدراباد برنگلور کرناٹک میں پڑھ کے آتی ہوں تو سارے بیہار کے میرے بھائی کھڑے ہو کے تالی بجائے کی میرا استقبال کرتے ہیں جب میں ان سے کہتی ہوں کی بیہار جاتی ہوں تو مجھے کتنا پیار ملتا ہے پڑھتی ہوں میں سمت فرمائے شمیم بھائی قسم خدا کی مجھے ایسا پیار ملتا ہے تمہارے شہر میں دل کو قرار ملتا ہے قسم خدا کی مجھے ایسا پیار ملتا ہے تمہارے شہر میں دل کو قرار ملتا ہے گلاوہ آیا ہے چل اب وہی پہ چلتے ہیں نصیب والوں کو ایسا بیہار ملتا ہے نصیب والوں کو ایسا بیہار ملتا ہے میرے محترم میرے کرم فرما شمیم بھائی نے مجھے بیست اشارہ کا ایوار دیا حالکہ آپ سب نے مجھے چادنی سے چادنی شمنم بنایا لیکن شمیم بھائی نے مجھے بیست اشارہ بنا دیا بہت بہت شکریہ آج میں چار میں سے آپ تک پہنچاتی ہیں سماعت فرما پڑھتے ہوں میں دیپ ہے تیرا نفرت والا کہانا کہ ہم بیہاری ہیں ہم سے مت علجو ورنہ جینا حرام کر دیں گے دیپ ہے تیرا نفرت والا دیکھیں کب تک جلتا ہے دیپ ہے تیرا نفرت والا دیکھیں کب تک جلتا ہے کوئی بتاتے اس پاگل کو کوئی بتاتے اس پاگل کو سورج بھی تو ڈھلتا ہے کوئی بتاتے اس پاگل کو پھر آنو شرطات کو ہم نے آتے جاتے دیکھا ہے پھر آنو شرطات کو ہم نے آتے جاتے دیکھا ہے یوں بھی میں دیکھیں گے ہم اور میں چاہتی ہوں کہ چار مصرے شمیم بھائی کے حوالے سے پڑھو پڑھتی ہوں میں سمادھا سب کے رکھ پر یہاں تازگی آگئے سب کے رکھ پر یہاں تازگی آگئے بزموں میں آپ آئے خوشی آگئے بزموں میں آپ آئے خوشی آگئے حق محبت کا میں نے عطا کر دیا تُم نے آواز دی چاتے میں آگئے تُم نے آواز دی اور انور کمال بھائی اس وقت ہندوستان میں بہت ہی مشروف رہنے والے شاعر ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ کے بیہار سے ایک ایسا شاعر نکلے گا جو پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر مدوبنی کا نام روشن کرے گا میں ایک بار زوردہ تالی آپ بھائی کے لئے بجائیں پڑھتے ہوں میں سماعت سرمائے میں چاہتی ہوں کہ میں ایک نیا کلام آپ تک پہنچاؤں پڑھو یہ پڑھتے ہوں لکھے تھی ہم نے جو مل کے کہانی بہت دھوری ہے کیونکہ ندیم بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کے لوگ بہت اچھے سے سنتے ہیں گیت ویت یہاں پر نہیں چلے گا شائری آپ پڑھیں گے تو مدوبنی کے لوگ سنیں گے میں سلام کرتی ہوں آپ کو کہ آپ اتنا عدد کے ساتھ اس مشاعرے کو سنتے ہیں پڑھتی ہوں میں لکھے تھی ہم نے جو مل کے کہانی وہ پڑھاں پا بھی عدھورا ہے جوانی بھی عدھوری ہے جا کہہنے جا کہہنے شفیق خان بھائی بھی یہاں تشریف فرمائے بہت دن کے بعد بھائی آپ سے ملاقات ہوئی ہے ایک شیر میں آپ کے لئے پڑھتی ہو سماعت فرمائے اوہ دھر وہ بھی تڑپتا ہے ادھر میں بھی تڑپتی ہو اوہ دھر وہ بھی تڑپتا ہے ادھر میں بھی تڑپتی ہو دیوانا بھی ادھورا ہے دیوانی بھی ادھوری ہے دیوانا بھی مجھے لگتا ہے ادھر کا جو محلہ بہت ہی مضبوط ہے لیکن تھوڑا ادھر والے کمزور پر جا رہے ہیں اور سامنے والے کا تو ماشاءاللہ کوئی جواب ہی نہیں ہے کیونکہ بیچ میں بہت اچھا سن رہے ہیں چھڑا سا ادھر کا محلہ مضبوط ادھر کا کمزور میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی جڑے پڑتی ہو میں دیوانا بھی ادھورا ہے دیوانی بھی ادھوری ہے بہت بہت شکریہ یہاں کے بھوت پور نوجوان جو ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی کوئی جواب نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ادھر دیکھ کے پڑھیں گی تو ادھر کیسے جو ہے انرجی مل پائے گی بات اور شکریہ پڑتی ہوں میں تجھے کتنا چاہتی ہو تجھے کیا پتا نہیں ہے تجھے کتنا چاہتی ہو تجھے کیا پتا نہیں ہے تجھے کتنا چاہتی ہو انور کمال بھائی بہت ہی مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ ساتھ میں ان کے بھائی بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ نو بھائی ہیں میں جب بھی مدوبنی آؤں گی مجھے بھائیوں کے ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ انور کمال بھائی کی شکریہ فون کروں گی پتے ہوں میں تجھے کتنا چاہتی ہو تجھے کیا پتا نہیں ہے تو نظک مجھو دیا تھا ابھی وہ بھرا نہیں ہے تجھے کتنا چاہتی ہو تجھے کیا پتا نہیں ہے اور دائیس کے وقار منان فراز بھائی بھی یاد نشیف فرمائے میں ان کی بھی دوائی چاہتی ہو بہت دو شکریہ پتے ہوں میں مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ میری ہے یہی گزارش مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ میری ہے یہی گزارش میرے پاس آؤ بیٹھو مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ ابھی پھر بھرا نہیں ہے تجھے کتنا چاہتی ہو تجھے کیا پتا نہیں ہے بہت بہت شکریہ بیہار والوں میں آپ کے لئے ایک شیئر پڑھتے ہوں شفیق بھائی اس شیئر کو سارے لوگوں کو آپ اس میں کہہ چھوڑ کریے گا کہ اتنے خسورت لوگ بیہار میں میں پڑھتے ہوں سماعت فرمائے کیا کروں میں اتنی دولت کیا کروں میں اتنی شہرت کیا کروں میں اتنی شہرت بیہار والوں میرے پاس جب کہ تُو ہے میرے پاس کیا نہیں ہے تجھے کتنا چاہتی ہو تجھے کیا پتا نہیں ہے تجھے کتنا چاہتی ہو تجھے کیا پتا نہیں ہے بہت بہت شکریہ ارہی شیئر میں آپ کے پہنچاتی ہو سماعت فرمائے میری تجھ سے الٹجا ہے مجھے بے وفا نہ سمجھو میری تجھ سے الٹجا ہے مجھے بے وفا نہ سمجھو مجھے بے وفا نہ سمجھو کرتو مطلع شجد میں کوئی پارسا نہیں ہے تجھے کتنا چاہتی ہو تجھے کیا پتا نہیں ہے مکتے کا شیئر میں آپ تک پہنچاتی ہو سماعت فرمائے شمیم بھائی یہ زمانہ یہ زمانہ ہے فرمائے ہے کوئی کسی کا چلو چاندنی چلے اب یہاں چلو 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 پر چلو پڑھ میں جو چلو چلو chi بہت ۚ بہت شکی رہاں جمmies اور چند شراب تک پہنچاتی ہوں سماتھ سمائے پڑھتی ہوں میں میرے حمدن میرے دلدار ابھی باقی ہے میرے حمدن میرے دلدار ابھی باقی ہے میرے حمدن میرے دلدار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے جتنا جانا ہے بلندی پہ چلا جا لیکن جتنا جانا ہے بلندی پہ چلا جا لیکن یاد رکھنا میری رفتار ابھی باقی ہے گیت کی فرمائش کی ہے میرے بھائی فیض کمار نے میں وہ گیت پڑھ کے پھر اپنی جگہ لیتی ہوں ابھی بہت سارے شورا بچے ہوئے ہیں سننے کے لیے بہت بہت شکریہ میں نے ایک نیا کلام لکھا لیکن میں سوچ یہ تھی پتہ نہیں آپ کیسا سنیں گے تو اگر آپ مجھے وقت دے تو میں وہ نیا کلام پڑھوں ورنہ یوٹیوب پر آپ سن لیجئے گا جی بہت بہت شکریہ میں وہی کہہ رہتی کہ اگر آپ سنیں گے تو میں سنا دوں ورنہ آپ یوٹیوب پر سن لیجئے گا میں اسے اپلوڈ کرتوں گے پڑھوں گے سب کہتے ہیں جان میں دوں شمیم بھائی سب کہتے ہیں جان میں دوں کس پر کس پر دھیان میں دوں سب کہتے ہیں جان میں دوں کس پر کس پر دھیان میں دوں بے عزت کرنے والے کیا تجھ کو سممان میں دوں بے عزت کرنے والے کیا تجھ کو سممان میں دوں گم نامی میں جینے والے بیہار میں کوئی بھی شاعر آئے گا تو وہ چادنی سے چادنی شبنم بن جائے گا میں پڑھتے ہوں بے عزت کرنے والے کیا تجھ کو سممان میں دوں گمنامی میں جینے والے آؤ آؤ تمہیں پہچان میں دوں گمنامی میں جینے والے آؤ تمہیں پہچان میں دوں اور آپ کو آپ کو آج یہ بتانا ہے